ادھر سردی میں اضافہ ادھر گیس میں کمی کہیں سوئی گیس کا پریشر کم تو کہیں بالکل بند الپی جی مافیا نے الہدہ لوٹ مار مچا رکھی ہے شہری دہری عذیت کا شکار فتہ گڑھ اور غازی آباد کے رہیشوں نے کیا اتجاج نواب پورا روڈ اچھرا میں جماعت اسلامی کا گیس بندش کے خلاف مظاہرہ شدید نارے بازی مانگا منڈی میں ڈرائیور کی لاپرواہی بریک فیل ہونے کے باوجود بس دوڑاتا رہا بس بے قابو ہو گئی پہلے مزہ سے ٹکرائی اور پھر دکان میں جا گھسی دکان کے باہر بیٹھے دو افراد بیزت میں آگئے ایک شخص جا بھاگ جبکہ دوسرا شدید سخت میں کسٹمز انٹیلیجنس کا ٹیمپل روڈ پر نیا چیمبر پر چھاپا افغانستان سے سمگل کیے گئے کروڑوں روپے مالیت کے وزن کرنے والے ڈیجٹل کمپیوٹر آئیسٹ آلات قبضے میں لے لیے سامان گودام میں چھپایا گیا تھا بیاسرہ افراد کے لیے بنائے گی آرزی پناہ گاہوں میں ایک اور سہولت میڈیکل سٹاف کی بھی ڈیوٹیاں لگا دی گئیں پانچویں پناہ گاہوں پر ڈاکٹرز شام چھے بجے سے نو بجے تک موجود ہوں گے ڈی سی لہور سالے سعید نے سی او ہیلتھ کو خود مانیٹرنگ کی ہدایت کر دی ہیلمٹ کے بغیر نئی موٹر سائیکل بیشنے پر پابندی نئی موٹر سائیکل فروخت کرنے والے ہیلمٹ بھی ساتھ دیں لہور آئی کورٹ نے حکم جاری کر دیا بغیر ہیلمٹ کے موٹر سائیکل فروخت نہ کی جائے جسٹس علی اکبر قریشی فواد حسن فواد کے بعد از گرفتاری درخواست زمانت پر سمات لاہور آئی کورٹ نے فرقین کو بیس جنوری کو بحث کے لیے طلب کر لیا فواد حسن فواد نے نیب گرفتاری کالدم قرار دینے کی استعدا کر رکھی ہے پنجاب کے پانچ ازلا میں ماں بچہ ہاسپٹلز کی تعمیر کے لیے ساٹھ ملین روپے مختص کر دیے گئے وزیر سہت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد زیر صدارت اچلاس میں اضافی بجٹ کے امور پر بھی غور کیا گیا غزائیت پروگرام کے تحت مزید بارہ سو بائیس ملین روپے مختص کیے جائیں گے ڈاکٹر یاسمین راشد پنجاب پولیس میں جال سازی سے سٹینو گرافرز بھرتی ہونے والوں کی نیب میں گرفتاری کا معاملہ محمود الحسن سمیت نو ملزمان نے ہائی کورٹ میں درخواست زمانت دائر کر دی درخواست گزاروں نے چینمن نیب ڈی جی نیب لاہور اور تفتیشی آفسر کو فریق بنایا ہے اداکار امیرہ کی وزیر تلات و ثقافت فیاض الحسن چوہان سے ملاقات ملاقات میں اداکاروں کے مسائل اور شو بیز انڈسٹری کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا سمگلر حسینہ غین ملکی مارڈل ٹریس آئیک مرتبہ پھر سجد حج کر عدالت پیش عدالت نے فرقین کے وکلہ کو حتمی بحث کے لیے کل دوبارہ طلب کر لیا اور سی لنکا میں ایشین چیمپنشپ جیتنے والی رسا کشی ٹیم وطن واپس پہنچ گئی لاہور پہنچنے پر شاندار استقبال میگا ایونٹ اپنے نام کرنے پر کھلاڑی بھی پر جوش